بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لاس ویڈیو میں ہم نے لیکچر نمبر ون دیکھا تھا انگلیش فائی فورٹین کا اور آج ہم یعنی اس والی ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر ٹو دیکھیں گے لیولز آف پروسسنگ لیسننگ ون ٹھیک ہے اور اس کا موڈن نمبر فور سے ہمارا لیسن نمبر ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں فرس ہمارا پاس ہے ہیئرنگ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں میں نے ہائیلیٹ کی ہیں یہ آپ کے اندرسی کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو ہائیلیٹ چیزیں ہائیلیٹ چیزیں ہیں اس کو اچھے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہیئرنگ کیا ہے لازٹ ہم نے بات کی تھی ہمارے فائیف پرینسپلز کے بارے میں اس کے بعد یہاں پہ موڈن نمبر فور میں ہمارے پر نیوریولوجیکل پروسسنگ آ رہا تھی ہے جس میں ہیئرنگ ہے فرس نمبر پہ اور اس میں آپ لوگوں نے ساؤنڈ ویرس کو کی سران سے مہیر کی رہتا ہے پاسکل میں مہیر کی رہتا ہے اور نارمل یومن ہیرنگ چھے سوڑ ہے یعنی نارمل انسان جو ہے وہ کتنی پاسکل سن سکتا ہے تو وہ ٹونٹی مایکرو پاسکل سنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ اکویل ہوتی ہے موسکٹو فلائنگ سے آپ اوٹ چی مائلز آوے فرم دا ایر یعنی تین جو ہے وہ میٹر جو ہے وہ جب دور ہوتا ہے موسکٹو فلائنگ جو ہے وہ اس کے آواز کے مطابق اس کے آواز ٹونٹی مایکرو پاسکلز کے ایک وال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں میں نے ہائلٹ کی ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کیوں سے کہ اس کے لئے پوچھا جا سکتا ہے اور چیزیں میں نے ہائلٹ نہیں کی ہیں میبی کہ ان میں سے کچھ تو کچھ پوچھا جا سکے انڈریکٹلی تو آپ لوگ جو ہے نو جو چیزیں ہائلٹ کی اس کو اچھے سے پریپیر کیجئے گا اس کو آپ لوگ خود کی تسالی کے لئے ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ہائلٹیڈ ہیں یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کریے گا اور اس میں سینسی کیوں سے وہ کافی سارے بن جائیں گے آپ کے ٹھیک ہے اور لاس ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ آپ لوگ یہ ہینڈرز جو ہوں وہ لے سکتے ہیں آپ لوگ کومنٹ اپنے کومنٹ بوکس میں دیکھ لے جائے گا یہ جو لاس ویڈیو ہے اس میں میں نے ایک ڈسکرپشن میں ڈی میل کا لنک دیا ہے وہاں سے آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں اور دوسری بات آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ لوگ وی� ہن سے یہ جو ہینڈرز ہیں وہ مجھ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی فیلال فری کو اپ کوسٹ ہیں کوئی بھی آپ سے پیمنٹ دیا ہے وہ نہیں لی جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ کی جو کچھ جو فائلز ہیں وہ آپ کو پیٹ ملیں گی اور وہ ملیں گی آپ لوگوں کو میٹ سم سے پہلے جو اس کی جو سبجیکٹی فائلز ہوں گی وہ آپ کو پیٹ ملیں گی ٹھیک ہے تو اس کی جو پیٹ کا کیادرے کے کار ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ اچھے یہاں پہ ایک ٹوپک ہے یہاں پہ six critical differences among individuals تو یہاں پہ میں نے جس ان کے پوائنٹس کو ہائلیٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اگر میں سارا سارا ہائلیٹ کر دیتی تو تھوڑا سا بورنگ بھی لگنا تھا اور میں تب سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس میں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میں نے پوائنٹ ہائلیٹ کیا ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ اچھے سے اس کو یاد کر لیجے گا اور جو اس کی ریٹیلز ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجے گا تو آپ کا جو ہے وہ موڈیل نمبر فائیو ہے ہمارے پاس linguistic processing perceiving speech ہے اس میں efficiency principle ہے ellipses ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد principle of least effort ہے chronological reduction وغیرہ اس کے بعد maximization of recognition ہے اور minimization of categorization ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ terms وغیرہ یہ موسٹی پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے last video میں میں نے تھوڑی بہت explanation بھی دی تھی اور ویڈیو کافی lengthy ہو رہتی ہے اس کی وجہ سے students جو ہیں وہ اس ویڈیو کو completely watch نہیں کرتے ہیں اس لیے جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں اس کی explanation تو نہیں دیا ہے لیکن آپ لوگ تک کوشش کی ہے کہ جو important چیز ہیں وہ پہنچا سکوں ٹھیک ہے تو کیونکہ اگر ہم اس کے details میں بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ lengthy ویڈیو بن جاتی ہے کیونکہ اس کے module سے وہ کافی سارے lengthy ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ہر ایک چیز کو اس میں نہیں کیا ہے یہاں پہ دیکھیں six types of information ہے جس میں emotional ہے grammatical ہے informational ہے textual ہے ٹھیک ہے اس کے بعد psychological ہے and last one indexical تو یہ ساری چیزیں جو یہ والے جو point ہے complete والا types of information available in speech signal تو یہ والا جو ہے نا یہ important ہے سارا ہی point اس لیے یہاں پہ میں نے اس کو کچھ بھی اس میں سے highlight نہیں کیا ہے یعنی اگر میں سارا ہی highlight کر دیتا ہوں تھوڑا سا مطلب مشکل سا ہو رہا تھا کہ اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا اس لیے آپ نے یہ جو six types ہیں یہ اچھے سے سارے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے یہ important ہے ٹھیک ہوگا اس کے بارے کس طرح سے words کو recognize کیا رہا سکتا ہے اس میں phonological hierarchy ہے اس کے کچھ یہاں پہ units جو ہیں smaller units سے یہاں پہ بتایا ہوئے ہیں تو آپ لوگ ان اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد simultaneous process جو ہے وہ کس طرح سے word recognition کا جو ہے اس کو increase کیا رہا سکتا ہے تو یہ بھی یہاں پہ کچھ points لکھے ہیں جو کہ آپ لوگ ان اس کو دیکھ لینا ہے جو ٹھیک ہے میں نے highlight کیا ہے یہ زیادہ important ہے اس لیے میں نے اس کو highlight کر دیا ہے موڈل نمبر 6 میں دیکھیں یہاں پہ ہے جی employing phonotactic knowledge اس میں allophonic variation ہے situation form ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو important ہیں اور اس کے بعد assimilation ہے اسیمیلیشن جو ہے وہ کب ڈیفرنٹ چیزوں میں جو ہے نا وہ مطلب ڈیفرنٹ فارمز میں ڈیفرنٹ ٹائپز میں کر ہوتی ہے کون کونسی ٹائپز ہیں وہ یہاں پہلی کی ہوئی ہیں آپ لوگ اس کو ڈیفرنٹ کر لیے جیگا ڈیفرنٹ ٹائپز ہے ہمارے پاس cluster reduction and dropping اس کے بھی آپ لوگوں نے اس کو ووال چینج کو پڑھ لینا ہے اس میں illusion ہے اس کو اچھے سے پڑھ لیجے گا تو مین مقصد یہ ہی ہے کہ ہمارا آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ کے لیے جو selective portions ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں آپ کو اچھے سے طریقے سے پتا چال جائیں ہے کہ کون کونسی چیزیں کرنے والی ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈاوڈ وائسنگ ہی بنانی تھی لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ highlight نہیں کیا لیکن وہ بتانی ضروری تھی اس لیے میں نے یہاں پہ ویڈیو کو وائس میں کیا ہے ٹھیک ہے نیکس ہے ہمارے پاس integrating nonverbal cues into linguistic processing اس میں جو چیزیں جو text وغیرہ جو چیزیں جو points وغیرہ importance تھی وہ میں نے highlight کر دیئے ہیں آپ لوگ اس کو اچھے سے read کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد lecture number 3 start ہوتا ہے آپ کا lecture number 3 جو ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں continue کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ time بھی بچ جائے اور ہمارے جو ہے وہ یعنی آپ کو جو چیزیں share کرنے ہوں وہ اچھے سے کر پاؤں ٹھیک ہے یہاں پہ module number 7 سے lecture number 3 start ہوتا ہے جس میں semantic processing process کیا ہوتا ہے جس میں ہم اپنے words کے structure وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں completely بات جو ہے وہ structure پہ ہوگی کس طرح سے words کو structure میں convert کیا رہا ہے کس طرح سے ان کو learn کراتا ہے through structure ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو different important tips تھی اور sorry topics تھی وہ میں نے یہاں پہ highlight کر دی ہیں کچھ terms use ہوئی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے mostly quizzes میں پوچھی جاتی ہیں سی terms وغیرہ تو اس کے میٹھا یہاں پہ بہت important جہاں وہ ایک term ہے تو آپ لوگوں کو اچھے سے یاد کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے second social understanding میں role of common ground تو اس میں ابھی آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا اچھے سے coloring جو ہے وہ change just میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی تھی بوریت نہ ہو کیونکہ یہ سیم چیز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مت سمجھ گا کہ جو چیزیں less important ہوں وہ میں نے color change کر دیا ہی حسا نہیں ہے بھی تو یہاں پہ میں نے جو اینا اس کو mark کیا ہے کیونکہ یہ سارے points جو اینا وہ important لگے ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی مطبع اس میں بنا کے پوچھا رہا سکتا ہے تو اس لیے میں نے سب کو جو اینا یہاں پہ highlight کر دیا اور ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو points میں highlight کی ہیں blue and red کے ساتھ تو یہ آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لینا ٹھیک ہے سب ڈم یہ ہوتا ہے کہ وہ directly ہمارے سے ایسی 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 چیزیں پوچھی نہیں جاتی کچھ words کو skip کر جانا وہ پوچھا جاتا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ سارا کچھ highlight نہیں کیا ہے ایسے تو ہم ہر ایک چیز کو اچھے سے پڑھنا ہمارا بنتا ہے کہ ہم اچھے سے ہر ایک چیز کو پڑھیں ٹھیک ہے خیر یہاں پہ دیکھیں comprehension and learning ہے اس کو آپ لوگوں اس کی two types یہاں پہ دیم ہی ہیں associative processing and rule based processing اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا اچھے اس ویڈیو کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو کو completely watch کی دے گا آپ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں وہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کوئی solution دینی ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں اور I know کہ یہ میں نے ویڈیو جو ہے وہ completely سمجھانے کے بغیر ہی بتائی ہے جس آپ کے ساتھ important points شیئر کیے ہیں تو مین مقصد میرا یہ ہی تھا کہ آپ لوگ کو important points جو ہوں بتا دوں کہ کون کون سے قویز میں پوچھے گا سکتے ہیں تو hope so can you understand that ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس اور topic کے ساتھ English 507 کا جو 6 والا lecture ہوں وہ بھی انشاءاللہ جلدی وہ upload ہوگا تو آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھ لی دے گا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور important بات شیئر کرنی تھی کہ English 507 اس کے first 5 lessons کی میں نے جو اس جیسے کہ میں نے بات کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہ میں نے upload کر دی ہوئی ہے آپ لوگ اس کو اچھے سے watch کر دیے گا 4 اور 5 lessons آپ کی quizzes وہاں سے ہو جائیں گے quiz 1 کا جو آپ کا سلیبلز ہے 4 to 6 lesson تک ہے تو 6 والا lecture جو ہے وہ بھی آج شام تک جو ہے وہ upload کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسے لگی وہ بھی بتائیے گا comment box میں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس topic کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی